پاکستان کرکٹ ٹیم بھارت سے ٹاکرے کے لیے حیدر آباد دکن سے احمد آباد پہنچ گئی پاکستانی ٹیم کا حیدر آباد سے احمد آباد پہنچنے پر ہوتل میں شاندار استقبال کیا گیا کھلاریوں کو روایتی شال پیش کی گئی اس سے قبل چارٹر فلائٹ میں قومی ٹیم نے کیگ کارٹ کر سری لنکا کے خلاف جیت کا جشن منایا افتخار احمد نے کھلاریوں کا مو میٹھا کروایا ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹاکرہ چودہ اکتوبر کو احمد آباد میں ہوگا بھارت میں جاری ورلڈ کپ کا دسوہ میچ آج آسٹریلیا اور ساؤت ایفریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ڈیٹھ بجے شروع ہوگا آئی سی سی ورلڈ کپ کے نوے میچ میں بھارت نے افغانستان کو آٹھ فکٹو سے شکست دے دی میچ میں افغانستان نے ٹاوس رید کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ پچاس اوبرز میں آٹھ فکٹو کے نقصان پر دو سو بہتر رنز بنائے افغانستان کی جانب سے اوپنر رحمان اللہ گرباز اکیس اور ابراہیم زادران بائیس رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے میڈل آرڈر بیٹر رحمت شاہ سولہ رنز کے مہمات ثابت ہوئے افغان کپتان حشمت اللہ شاہدی اور عظمت عمرزہی نے چوتھی وکٹ کی شراکت میں ایک سو اکیس رنز کی پارٹنرشپ قائم کی عظمت عمرزہی باسٹ رنز بنا کر آٹھ ہوئے افغان کپتان حشمت اللہ آٹھ چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے اسی رنز کے اننگز کھیل کر پاویلین لوٹے محمد نبی انیس راشد خان سولہ اور نجیب اللہ زادران دو رنز بنا کر آٹھ ہوئے بھارت کی جانب سے جس پرید بمرہ نے چار وکٹیں حاصل کی بھارت نے دو وکٹوں کے نقصان پر پینتیس سو برز میں حدف حاصل کر لیا بھارتی کپتان روحید شرما اور عشان کشن نے اننگز کا آغاز کیا عشان کشن سنتالیس رنز بنا کر راشد خان کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے روحید شرما نے زمدارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار سینچری سکور کر ڈالی روحید شرما نے چوراسی گیندوں پر پانچ چکوں اور سولہ چوکوں کی مدد سے ایک سو اکتیس رنز بنائے ورات کولی پچپن اور شریعہ س آئر پچیس رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے افغانستان کی جانب سے دونوں وکٹیں راشد خان نے حاصل کی ورلڈ کپ کی آٹھویں میچ میں پاکستانی شاہینوں نے ریکارڈز کی بھر مار کر دی پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا ورلڈ کپ میچ پاکستان کی تاریخی فتح کے علاوہ دیگر کئی ریکارڈز کا میچ بھی بن گیا ورلڈ کپ کی تاریخ میں پاکستان سری لنکا سے کوئی میچ ہارے بغیر لگتار آٹھ میچ جیتنے والا پہلا ملک بن گیا بھارت پاکستان کو لگتار سات مرتبہ ہرانے والا دوسرا ملک ہے تیسرے نمبر پر ویسٹ انڈیز چھے بار لگتار زمباب میں کو ہرا چکا ہے سری لنکا کے خلاف 345 رنس کے حدف کا کامیابی سے تاکب ورلڈ کپ کی تاریخ میں کسی بھی ٹیم کی جانب سے سب سے بڑا رنچیز ہے اس سے قبل 2011 کے ورلڈ کپ میں آئرلینڈ انگلنڈ کے خلاف 329 رنس کا حدف کامیابی سے حاصل کیا تھا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلے گئے میچ میں ایک روزہ میچ کا سب سے زیادہ سنچنیاں بنانے کا ریکارڈ بھی برابر ہو گیا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہونے والے میچ میں چار سنچنیاں بنائی گئیں اس سے قبل 1998 میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان لہور میں کھیلے گئے میچ میں چار سنچنیاں بنائی گئی تھی 2013 میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ناکپور میں کھیلے گئے میچ میں بھی چار سنچنیاں بنی تھی پاکستانی بیٹر محمد رزوان کی جانب سے بنائے گئے 131 رنس پاکستان کے کسی بھی وکیٹ کیبر کے ایک روزہ میچ میں بنائے گا سب سے زیادہ رنز ہیں نگران وزیراعظم کی قومی کرکٹ ٹیم کو تاریخی فتح پر مبارک بات ایک بیان میں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا کہ پاکستان نے سری لنکا کے خلاف ریکارڈ حدف کا کامیابی سے تاکب کیا آج گرین شرٹس نے میچ کے ساتھ ساتھ پوری قوم کے دل جیت لیے شاندار پرفارمنس سری لنکا کے خلاف ریکارڈ حدف حاصل کرنے کے بعد کپتان بابر آزم نے جیت کا کریڈٹ عبداللہ شفیق اور محمد رزوان کی ایننگز کو دے دیا میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے کہا کہ عبداللہ شفیق اور محمد رزوان نے اچھی پارٹنرشپ لگا کر سری لنکن ٹیم پر پریشر بنائے رکھا بابر آزم نے اعتراف کیا کہ ہم نے پہلے تیس آورز میں اچھی بالنگ نہیں کی مگر ہمارے فاسٹ بولرز نے آخری آورز میں اچھا کم بیک کیا اور سری لنکن بیٹرز کو کھل کر کھلنے کا موقع نہیں دیا سری لنکا کے خلاف ورلڈ کپ میچ کے دوران حیدر آباد کا راجیف گاندی کرکٹ سٹیڈیم پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حق میں ناروں سے گونج اٹھا سٹیڈیم میں پاکستان جیتے گا کہ نارے لگنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کی پر بیٹر محمد رزوان کا کہنا ہے کہ جب ہم بالنگ کے بعد ریسنگ روم میں گئے تو ہم سب کو یقین تھا کہ ہم یہ ریکارڈ ٹوٹل حاصل کر سکتے ہیں میچ کے بعد گفتگو کرتا ہوئے محمد رزوان نے کہا دو وکٹے گرنے پر انہوں نے عبداللہ شفیق سے کہا کہ ہم نے آخر تک کھلنا ہے ہمارا پلان کامیاب ہوا اور ہم نے میچ جیت لیا سری لنکا کے خلاف ورلڈ کپ کے اہم میچ میں محمد رزوان اور عبداللہ شفیقی بیٹنگ دیکھ کر سابق بھارتی کرکٹرز بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے سابق بھارتی کرکٹرز ورندر سہواگ، ایرفان، پتھان اور وسیم جعفر نے اپنی ٹویٹس میں پاکستانی بیٹرز کو سراہا امام الحق وانڈے میں تیز سرین تین ہزار رنز بنانے والے مشترکہ طور پر دوسرے کھلاڑی بن گئے امام الحق نے یہ سنگے میل سرسٹھ میں اننگ میں حاصل کیا کپتان بابر آزم نے تین ہزار رنز ارسٹھ اننگز میں بنائے پاکستانی اوپنر فخر زمان اور ویسٹن ڈیس کے شائع ہوپ نے بھی تین ہزار رنز سرسٹھ اننگز میں بنا رکھے ہیں جنوبی افریقہ کے حاشم عاملہ ستاون اننگز میں تین ہزار رنز بنا کر سرے فہرست ہیں ورلڈ کپ میں سری لنکا کے خلاف تاریخی کامیابی کے بعد قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کا سوشل میڈیا پر دبنگ بیان جاری بابر آزم نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں لکھا کہ ان کے لڑکوں کی کمر پر تھپ کی جو کبھی بھی نا نہیں کہتے محمد رزوان اور عبداللہ شفیق نے خطرناک بولنگ کے بعد جیت کی بنیاد رکھی ورلڈ کپ میں ہیدر آباد دکن میں اپنے آخری میچ کے بعد پاکستانی کھلاڑی گراؤنڈ سٹاف کے ساتھ گھل مل گئے راجیب گاندی سٹیڈیم کے گراؤنڈ سٹاف نے پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ تصاویر بڑھائیں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے گراؤنڈ سٹاف کو پاکستان ٹیم کی جرسی بھی توفے میں دی سری لنکا سے چیت کے بعد قومی ٹیم کا ہیدر آباد میں اپنے ہوتل پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا ہوتل کے باہر فینز نے تالیاں بجا کر پاکستانی ٹیم کو سراہا آئی سی سی ورلڈ کپ کی افتتاہی تقریب چودہ اکتوبر کو احمد آباد کے نرندرہ مودی سٹیڈیم میں منعکت ہوگی ہارتی میڈیا کے مطابق پاک بھارت ٹاکرے سے قبل ورلڈ کپ کی افتتاہی تقریب کا انعکات کیا جائے گا افتتاہی تقریب میں بھارتی گلوکار ارجید سنگھ اپنی آواز کا جادو جگائیں گے جبکہ لائٹ شو اور ڈانس پرفارمنسز بھی ہوں گی آرتی میڈیا کے مطابق اداکار امیتا بچن اور رجنی کان سمیت کئی فلمی ستارے بھی افتتاہی تقریب میں شریک ہوں گے یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ کسی آئی سی سی میگا ایونٹ کی افتتاہی تقریب ٹورنمنٹ کے دوران منعکت ہوگی